السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی میں فقیر آمیر شہر فقیر آپ کے نام ہے نہیں بھئی نام آمیر ہے میرا آمیر شہر اچھا آمیر شہر توازو میں کہہ رہے ہیں فقیر ہیں اچھا اب کہہ لیتے ہیں بھئی ہمارا قابل کا طریقہ ہے کس نے کچھ ہم بھی کہہ لیتے ہیں اچھی بات جی بتائی آمیر بھئی کیسے فون کہتے ہیں بس وہ عبد المجید بھائی بینگلور والے جو ہیں انہوں نے آپ کے آدیو بھیجی میرے پاس عبد المجید بھائی ہاں ہاں بولی بولی اس تو اس تو اللہ شنو بات کرنا شاہ رہا تھا انہوں نے کہا کہ بھئی آفتاب بھائی بھی کہہ رہ سے بات کریں گے تو میں نے کہا چھا اچھا آپ وہ آمیر بھائی ہے جی 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 بتائیں پہشانے آمیر شہر بتائیں میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ بھائی آفتاب بھائی تو ماشاءاللہ بڑے لوگوں میں ہیں ہم نے بہت سمجھتے ہیں بہت سمبر میں بھی تجربے میں بھی علم میں بھی بھائی فون فون آپ کے بارے میں عبد المجید بھائی نے بتایا تو آپ میں سنا لوگوں کو فون کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں اس کے بعد ریکارڈنگ دوسروں کو بھیجتے ہیں تو اس میں بڑے تو آپ ہوئے نا بھائی حافظہ بھائی میں میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہو کہ میں آپ کو بہت اچھی سے جانتا ہوں کیسے جانتے ہیں مجھے آپ بھی مجھے بہت اچھی سے جانتے ہیں لیکن میں اپنا تعریف کراؤں گا نہیں میں آپ کو اچھی سے بالکل نہیں جانتا واللہ میں آپ کو بالکل کو اچھی سے جانتا میں اپنی بہت کچھ ریسی چیزیں جو میں بھی ریویل نہیں کروں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ کبھی بومبے حاضر ہوا تو آپ سے بہت کر کے انشاءاللہ گفتگو کریں گے آپ سے استفادہ بھی کریں گے انشاءاللہ نہیں نہیں استفادے کی بات نہیں اور آپ تو ہمارے بھی سورس آف انسپریشن ہے ہمارے لیے بھائی نہیں دیکھیں اگر آپ غیر مقلدین کے لائن سے بات کر رہے ہوں گے تو شاید مجھے جانتے ہوں بہت نام ویسے میں آپ کو بالکل نہیں جانتا جی آپ وہ بہرحال وہ تو اتنا خالی جانتا ہوں کہ وہ عمیر بھائی وہ عبد المجید بھائی نے کہا تھا کہ یہ عمیر بھائی ہیں ان سے آپ بات کریں مولا بھائی اب وقت نہیں ہے میں آفیس میں ہوں انشاءاللہ وقت نکال کے بات کروں گا اور درمیان میں ایک ریکارڈنگ بھی آپ کی آئی تھی میں نے سنی تھی جی فرمایا تو یہ مسائل میں آپ کسی کو سمجھا رہے تھے کسی آدمی کو جی 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 کہ وہ آپ کہہ رہے تھے ابھی آپ فارغ ہیں ہاں ہاں میں فارغ ہوں ابھی بالکل فارغ ہوں آپ بتائیے مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کی ازان ہو چکی ہے تو میں ہرگر آباد میں ہوں تو یہاں ذرا وقت پہلے ہو جاتا ہے آپ کے ہیں خیاد آدھے گھنٹے بعد ہو تو وقت ہو چکا ہے نماز کا میں نماز کے بعد بات کرتا ہوں اور انشاءاللہ دیکھیں آپ تاب بھائی میں بہت ہی چونکہ آپ سامنے ہیں تو میں بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے بہت ہی بہت ہی آپ کی شکتیت پہلی بات تو یہ کہ آپ پہلی صحیح بات اللہ گاننے والا ہے میرے دل کے حالت کو اللہ منافقت سے بچائے آپ کی آوڈیو میں سنتا رہا پوری بات میرے میرے کنسٹ کے خلاف سے لیکن صرف آپ کے لیے سمجھ لیجئے کہ دل سے دعا نکل رہی تھی کہ آپ بڑے اخلاف سے ایک بات کہہ رہے ہیں اور واقعی میں نے بھلے بھائی سے بات کی میں نے کہا کہ بھائی آفتاب بھائی سنا فنا بھولے ہاں جانتا ہوں لہا کہ ان کی آوڈیو ایسے سے آئی ہے تو بھائی جن نے کہا بہت سنجیدگی سے بات کرنا اور ان سے یوں کہنا کہ بھائی جو فکریں آپ کی ہیں ان فکروں کے بنیاد پر بات کریں کسی دوسری فکر کو اپنے اوپر غالف کر کے بات نہ کریں ہم دونوں اس حصول کو اپلائی کرتے پھر بات آگے کرتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں بات کروں گا ان سے لیکن میں نے بھائی ان سے کہا کہ بھائی ان سے بات کر کے ایسا لگا کہ ان کے آواز سنگے ایسا لگے تو صاحب دل آدمی ہیں دیکھیں جہاں تک اصول کی بات ہے ہمارا تو بار رہا تجربہ ہے آپ سے بھلے بات نہیں کی ہم نے کئی لوگوں سے بات کی جو گیر مقلدین کے لائن سے کی ہے یہ سب مسائل میں تو کیا ہے کہ ہم نے کبھی بات نہیں کی تو جہاں تک اصول اور جوابت کی بات ہے تو بیحمد اللہ اسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی گیر اقل کے یا نکل کے خلاف کوئی بات کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اور دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بات اُلجنے والی وہی کرتا ہے جس کے پاس اقل نہیں ہو یا دلائل نہیں ہو ٹھیک ہے یا اقل سے معذور ہو یا دلائل سے معذور ہو جب وہ معذور ہو جاتا ہے اس کی اقل کام کرنا بند کر دیتی ہے کہ دلائل کی دنیا میں وہ معذور ہو جاتا ہے تب وہ جو ہے فضول باتیں کرنے لگتا ہے اور بیچ میں بولنے لگتا ہے سامنے والی وہ بولنے لگتا ہے ٹھیک ہے انٹرپٹ کروں گا ہمارے التاف بھائی ہیں احمد مگر کے جی جنہوں نے مجھے فون کیا آج ہی اور فون کر کے انہوں نے ماشاءاللہ گالی والی دینا شروع کر دیا آرامی و آرامی سب بول دیا مجھے اچھا وہ پتا نہیں بھائی جو گرسی تھی دیکھیں ابھی انہوں نے یارہ منٹ کی آوڈیو ان کی میں نے بنا لی اسی لیے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ کر رہے ہیں سب مجھے لوگوں نے بتا دیا تھا کہ فون آئے گا میرے پاس میسیج آ چکا تھا کہ اس نمبر سے آپ کو فون آنے والا ہے ایسا ہے نا آمیر بھائی آپ فیلحال وقیل شورا بنے ہوئے ٹھیک ہے تو آپ تو انتظار میں راہ ہی کریں کہ آپ کو فون آئے گا کیونکہ آپ خود جو ہیں لوگوں کو فون کرتے ہیں خود آپ لوگوں کو فون کرتے ہیں میں نے میرے مجھے صرف ایک ہی آوڈیو آپ کی سننے کا موقع ملا بہرحال آپ ابھی نماز کے تیاری میں ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد آپ انٹرپ کروں گا صرف دو جملے آج یہ کر رہا ہوں آپ نے جو کہا نا کہ دلائل سے جب معذور ہو جاتا ہے آدمی تو خضور باتیں کرتا ہے جس نے بھی کیوں گلت ہے اس ترسپیکٹیف میں یہ کہہ رہا ہوں اس ترسپیکٹیف میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الٹاپ بھائی نے مجھے فون کیا اور ماشاءاللہ وہ ردی چپنا میں بہت کاسی کام کر رہا ہے لیکن یہ ترسپیکٹیف مجھے بہت خراب لگا کہ آپ صاحب یہ کیسے کر رہے ہیں بھائی ہے تو یہ طریقہ ہوں جی ان کے ساتھ بھی نہیں کرتے ہیں وہ تو غلط بات ہے اس کی بتائیر نہیں کرتا بالکل اور ہم کسی ذات ان کی آوڈیو بن گئی ان کی آوڈیو میں نے بنا دی اور پھر میرا بھی نفس ہے تو میں نے آوڈیو سلا دیا مطلب نہیں ہے آپ آوڈیو چلائیں دیکھیں میری بات صاحب یہ یہاں پر جو ہے نا میں آفتاب سے دیکھیں میں کسی ذات کے دفاع کے لیے نہیں ہوں ہم مجھے تو لوگ فون کر کے مولی علیہ السبمن اور تاری زمین صاحب کیوں برائی کرتے ہیں میں نے کہا اگر کسی انسان نے کسی انسان نے کسی شخصیت میں کوئی برائی ہے ہم شخصیت کی دفاع نہیں کرتے ہم اپنے موقف کا دفاع کرتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ نماز سے فارغ ہو جائیں اور آپ بالکل آپ آوڈیو بھی بنایا ریکارڈنگ بھی کریں انشاءاللہ فیلائے بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں نے سنیے آفتاب بھائی آوڈیو تو میں ضرور بناوں گا وہ تو میرا میرا آٹومیٹک ریکارڈنگ ہے آپ نے فیلائیں گے میں فیلا دوں گا بات تو دیکھیں میں فیلانا اس لیے چاہیے فیلانا اس لیے چاہیے تاکہ لوگوں کو دیکھیں اگر آپ کی یہ نیت ہوگی کہ میں آفتاب بھائی کو ہرا دوں اور میں جیت جاؤں تو نفع آپ کو نہیں ہوگا اگر میری یہ نیت ہوگی کہ میں آمیر بھائی کو ہرا دوں جیت جاؤں تو نفع مجھے بھی نہیں ہوگا یہ ہے کہ ایک مسئلہ ایک ہی وضاحت کے لیے میں ایک مناسب سمجھ وہ میری آرہا ہے آپ کے رہے اس محلے جو سکتی ہے میں یہ دیکھیں ہوں کہ اگر وہ نفع بخش ہے تو میں چلاؤں گا ورنہ میں نہیں چلاؤں جیت کوئی بات نہیں آپ کی مجھے بات ایسی ہوگئی یا بات ایسی ہوگئی کہ یہ مجھے دختلاف کی بات ہو جائے گی اس لئے میں جس سے ہی بات کرتا ہوں بہت سنجیدگی سے کرتا ہوں بات اور ایک 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 موضوع پر بات کرتا ہوں بھائی یہ اصول غفتگو جو ہے وہ ایک موضوع پر ہوا کرتا ہے یہ سب چیزوں سے میں واقف ہوں آپ فارغ ہو جائیں انشاءاللہ پھر بات کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ